السلام علیکم ویورز کیسے ہے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے آج جو میں برانے جاری وہ ہے چکن دے گی بریانی وہ بھی میرے سٹین میں بیسے تو چکن دے گی بریانی بہت سے طریقوں سے بنتی ہے لیکن آج جو میں برانے بہت سیمپل اور بہت مزیدار ریسیپی ہے تو چلیے بناتے ہیں جس کے لیے میں نے چکن کے مکس پیسیس لیے ہیں تین میڈیم سائز کے آلو لیے تھے جس کو چاٹھ ٹکروں میں کاٹ لیے ہیں اگر آپ آلو نہیں ڈھاننا چاہتے تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ گارنیشنگ کی چیزیں لیے ہیں یہاں پر میں نے گرم مسالہ لیے ہے جس میں ون ٹی سپون بھر کے لیے ہے زیرہ پانچ سے چھے آلو بخارے لیے ہے ایک جیفل کا ٹکرہ لیے ہے چھے سے ساتھ لونگ لیے ہے دو سٹار لیے ایک سٹک دالچینی کا لیے ہے 3 ٹی سپون لیا ہے بریانی مسالہ 1 ٹی سپون جیفل جاویتری کا پاوڈر 1 ٹی سپون دنیا پاوڈر 1 ٹی سپون ادھرا کلیسن پیسٹ 1 ٹی سپون صور نمک 1 ٹی سپون حلدی نمک اور مرچ آپ اپنی ساپ سے ڈال سکتے ہیں ایک کپ دہی لیا ہے ایک کپ تیل لیا ہے تو چلیا بناتے ہیں سب سے پہلے تیل کو لگ دیتے ہیں سائیڈ پر اور چکن کو مرینیٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں اس میں ڈال رہی ہو بریانی مسالہ ہندی نمک دنیا پاوڈر ادھرا کلیسن کا پیسٹ اسی کے ساتھ میں دہی ڈال دوں گی دہی کو اچھے سے نکال لیں اب آپ نے تمام مسالہ کو اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں تمام مسالے کو میں اچھے سے مکس کر چکی ہوں اب میں چکن کو مرینیٹ ہونے کے لیے رکھ رہی ہوں تقریباً پھچیس منٹ کے لیے اس کو رگتے ہیں سائیڈ پر یہاں پر دو میڈیم سیس کے میں نے پیاس لیا ہے جس کو سلائسز میں کٹ لیا ہے یہاں پر میں نے فریز کیوئی ٹیمارٹر پیوری لیا ہے اگر آپ فریش ٹیمارٹر ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ دو ادھر ڈال دیں پتیلی کو میں نے رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے ساتھ ہی تیل ڈال دیا تھا تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر ڈال دوں پیاس پیاس کو آپ نے لائٹ براؤن ہر تک فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں پیاس لائٹ براؤن ہو چکے ہیں اب میں اس کے اندر ڈالوں گی مینیٹ کیا وچکن بسم اللہ الرحمن الرحیم سارا ڈال دیں اسی کسار ڈالوں گی ٹیمارٹر پیوری اور جو گرم مسالہ ہے وہ بھی ڈال دیں لانگ زیرہ سب کچھ ڈال دیں اچھے سے مکس کر لیں اور کور کر کے میڈیم فلم پہ تقریبا میں اس کو پانچ منٹ کے لئے پکاؤں گی یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب آپ نے اس کو اچھے سے بون لینا ہے مسالے کو یہ دیکھیں مسالے اچھے سے بون چکا ہے اب آپ نے اس کے اندر ڈالنے ہے پانی تقریبا میں اس کے اندر 1.5 کپ پانی ڈال لیوں آلو بھی ڈال دیں اور اچھے سے مکس کر لیں ایک کب میں ڈال چکی تھی ہاف کپ مزید ڈالوں گی اب میں اس کو کور کر کے تقریبا 15 منٹ کے لئے پکاؤں گی میڈیم فلم پہ چاولوں کو میں نے بوائل کر لیا تھے تقریبا 4 کپ چاولے اگر آپ کو لنک چاہیے تو میں اپر دیتی تھی ہوں اب وہاں سے دیکھ لیں 15 منٹ ہو چکے جگن کو چیک کرتے ہیں اچھے سے مکس کر لیں اب آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے ہڈی میڈ چے پودی نا اور ہر دنیا ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں بس اب آپ نے اس کا فلم کو کرنا ہے آف فلم کو میں نے آف کر لیا ہے اب آپ نے مسالے کو چاولوں کے اوپر ڈال دینا ہے چاولوں کو میں نے دو سیکشن میں ڈیوائٹ کیا ہے اسی کے ساتھ میں گارنشن کی چیزیں ڈالوں گی جو کہ ہے پیاس حردنیا اور پودینا چاول ڈال دے اسی طرح جو باقی مسالہ ہے وہ ڈالیں گے اب پھر سے گارنشن کی چیزیں ڈالیں گے ایک پنچ کے قریب میں نے لیا ہے اورنجھ فوڈ کالر وہ ڈالیں گے اور جب باقی چاول بچ گئے ہے وہ اوپر ڈالوں گی میں اچھے سیٹ کر لیں سپون کی مدد سے سوری سے گارنشن کی چیزیں بچ گئی تھی وہ ڈالیں گے یہاں پر تقریباً ہاف ٹی سپون کے قریب میں نے لیا ہے کیوڑا یا بریانیا اسسنس بھی کہہ سکتے ہیں وہ ڈال دیں گے جو جیفل جیویتی کا پاورڈر ہے وہ بھی ڈال دیں یہاں پر میں نے تقریباً تھری ٹی بل سپون کے قریب لیا ہے پانی اور ہاف ٹی سپون کے قریب لیا ہے اورنج فوڈ کلر اب آپ نے اورنج فوڈ کلر کو پانی کے اندر مکس کر کے اس کے اندر ڈال دیں اس طرح سے مکس کر لیں یہ دیکھیں میں ڈال چکی ہوں اب آپ نے سپون کے مدد سے اس کے اندر ہولز بنا دیں تاکہ چاولوں میں دم اچھے سے آئے اب آپ نے اس کو کور کر کے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے دھم پہ شروع کے پانچ منٹ فلیم میڈیم پہ رکھے گا پانچ منٹ بات آپ نے آدھے گھنٹے کے لیے اس کو لو فلیم پہ رکھ دینا ہے آدھے گھنٹہ ہو چکا ہے بیعانی چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بہت اچھے سے بنے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں لیجئے میرے اس ٹین میں بننے والی چکن دے گی بھی یعنی ایڈی ہے اگر آپ کو میرے ریسپی پسند آئے تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کر لیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے میری لیٹسٹ ویڈیو مل سکے اپنا ایسی پیار دیتے رہے تاکہ میں آپ کے لئے نئی نئی ویڈیو لاسکوں انشاءاللہ میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ہوں گے اپنا ڈیر سارا خیال لگے گا اللہ حافظ